اکیلے میں نہ کچھ نیک عمال کریں جو کہ کسی انسان کو نہ بتاؤں کسی کو بھی نہ بتاؤں بیوی کو بھی نہ بتاؤں ماں باپ کو بھی نہ بتاؤں اپنے بیسٹ فرنڈ کو بھی نہ بتاؤں کچھ ایسے عمال دو چار ایسے رکھی ہیں جو کہ سیکرٹ میں کریں آپ کو ایک عجیب کنیکشن ہوتا اللہ سے فیل ہوگا ایک لذت محسوس ہوگی جو کہ شاید کبھی پہلے نہ ہوئی اور سالسوالی نے اس کا کہا کیا کرتے تھے محمد بن پاسے کہتے ہیں کہ I know people جو کہ ایک ہی پیلو پر اپنی بیگم کے ساتھ برسوں سالوں سال لیٹا کرتے تھے اور ایکسیسیو ٹیرز بہایا کرتے تھے رویا کرتے تھے لیکن ان کی بیگم کو آج تک پتہ نہیں چلا کیوں روتے تھے محمد بن پاسے کہتے ہیں کہ صف میں کھڑے ہوئے لوگ ایسے ہیں جو کہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آسو بہا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہوئے انسان نہیں جانتا کہ یہ لوگ کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آرش کا سائن نصیب کریں گے جزاں کوئی سائن نہیں ہوگا ان میں سے ایک کون ہے ایسا رجل ایسا شخص ایسا مرد یا عورد جو کہ اکیلے میں اکیلے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر رہے آنسو بہا دارا تو کیا میں اور آپ ان لوگ میں سے ہیں عبدالوحید ابن زیاد کہتے ہیں کہ the acceptance of your supplications is attached connected and bonded with the sincerity and you cannot separate the two تو یہ بسیکلی چیز ہے کہ ایک اور ہے سلف میں سے ابو طیعہ یزید ابن حمید یہ کہتے ہیں کہ ایسا اس کی عمر ہے وہ بیس سال ہے اور وہ اپنے گھر میں کیمولیل بیس سال سے کر رہا ہے اس کی وائف کو اور اس کے نیبرز کو آج سے تک نہیں پتا چلا کہ وہ بیس سال سے کیمولیل کر رہا تھا بیس سال سے کیمولیل وہ شخص اپنے گھر میں کر رہا تھا اور انہوں نے گھر ہمارے بڑے بڑے گھروں اترہ نہیں تھے انہوں نے گھر بڑے ویک ان میک ان فریجائل تھے کہ کوئی بھی تھک تو کوئی کوئی بھی اٹھا تو ساتھ والے گھر کو پتا چل گیا کہ ساتھ والے گھر میں کوئی اٹھا ہے لیکن دیس ٹو بھی کانشیسلی اپنے نیکیوں کو اتنا بچانا بچانا کہ کسی کو پتا نہ چلے بیگوں کوئی پتا نہ چلے بیس سال تحجد پڑھنا اور کسی کو پتا نہ چلنا جس طرح سے آپ سمجھنے ہونا آسانی سے کہ وہ اپنے نیک احمال کے ساتھ چھپایا کرتے تھے آپ اس طرح سمجھ لیں اس طرح میں اور آپ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اس طرح وہ اپنے نیک احمال کو چھپایا کرتے تھے اس طرح وہ اپنے نیک احمال کو چھپایا کرتے تھے وہ اپنے بائے ہاتھ صدقہ کرتے دائے ہاتھ کو پتا ہی نہ ہوتا اس طرح سے وہ چھپتے تھے امام زہر العابدین رحمہ اللہ لوگ ان کے بارے میں ایک مشہور تھا ڈیومر تھا کہ وہ بڑے کم مال خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں میں مال خرچ نہیں کرتے وَلْعَضُ بِلَا ان کو کنجوس سمجھتا تھا لیکن جب ان کی وفات ہوئی اور ان کو جنازہ دیا جا رہا تھا جنازہ تو جنازہ میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے نشان کندوں پر بڑے گہرے نشان ہیں ایز ایف وہ بہت ویٹ اٹھاتے رہتے ہوں اور ان کے جنازے کے کچھ دن بعد ہنڈر پلس فیملیز گھروں سے نکل آئیں کہ وہ شخص چلا گیا اس دنیا سے جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر میں راشن پھینکا کرتا تھا ہمارے گھر میں آٹے کی بورینٹ دیا کرتا تھا اور ہمیں آج تک اس کا پتہ نہیں چلا اور زین العبدین رحمہ اللہ کی وفات کے بعد یہ اہل بہت میں سے ہیں ان کا پتہ چلا کہ یہ شخص تھے جن کی بارے میں لوگ انہوں نے کیوں آج تک اپنے ڈیفنس نہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ تم میں کیا پتہ میں کتنا صدقہ کرتا ہوں اتنے لوگوں کو میں دیا رہا ہوں نہیں کسی کو پتہ نہ چلے میں تو اللہ کی ساتھ کیلئے کر رہا ہوں ہم تو صرف اللہ تعالی کی رضا کیلئے چاہتے ہیں